ایلیکشن کا نکارہ بچ گیا ایلیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کرنے سے کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا وکیل سے استقصار حکم دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور ایلیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کر کے آج ہی آگاہ کیا جائے جسٹس سطر من اللہ نے ریمارکس دیئے ایلیکشن کمیشن نے تو صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر لیا چیف جسٹس بولے سپریم کورٹ صرف سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے ہر ادارہ اپنے ذمہ کا کام کرے گا تو ملک تب ہی آگے بڑے گا اسرائیل کی فلسطینیوں پر ویشیانہ بمباری بزا کی مقدس سرزمین کھندر میں تبدیل 24 گھنٹوں کے دوران مزید 250 فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی دادات 8900 سے زائد ہو گئی ہسپتالوں پر حملے اسرائیلی فورسز کا سپیشل ٹارکٹ گزا کیلکتس ہسپتال کے قریب پھر سے اسرائیلی تیاروں کی بمباری انڈونیشن ہسپتال کا مرکزی پاور جنریٹر اندن ختم ہونے کے سبب بند سینکڑوں زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں ادھر حماس کے بھی اسرائیل پر حملے جارے سولہ اسرائیلی فوجی مارے گئے غزہ صحافیوں کے ساتھ سب سے بڑا مقتل بن گیا اسرائیل کی ویشیانہ بمباری میں اب تک 34 صحافی مارے جا چکے بین الاقوامی صحافتی تنظیم ریپورٹرز ویڈ آوٹ بارڈرز نے غزہ میں صحافیوں کے خلاف جنگی جوران کی شکایت عالمی عدالت انصاف میں درج کرا دی صحافتی تنظیم کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا ہاؤسز پر جان بوجھ کر بمباری کی فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم دنیا بھر میں غم و غصہ بڑھنے لگا امریکی نائب صدر کے برطانیہ پہنچنے پر لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ شہری بڑی تعدادات میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کیلئے سڑکوں پر آگئے نونڈی کے قائد نواز شریف سے شہباز شریف کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر تباہتا ہے خیال ملاقات میں پارٹی ٹکٹ کی تقسیم منشور کمیٹی اور پارٹی بیانیے پر بھی بات چھیت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرت آئی ایم ایف وقت کا پاکستانی معاشی ٹیم کے ساتھ پہلا اتعارفی سیشن مکمل مذاکرات میں گورنر ایسٹ اور معاشی ٹیم شریک ہوئی آئی ایم ایف مشن کی قیادت نیتھن پوٹر نے کی افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری کیپی اور بلوچستان کے مختلف ازلا میں غیر قانونی افراد کے لیے آرزی ٹرانزٹ کیمپس کائن گزشتہ روز افغان شہریوں کی بڑی تعداق اپنے وطن واپسی کے لیے ربانہ ہوئی اب تک کل ایک لاکھ تین تالیس ہزار سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی اٹک اور گرد و نبا میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن دو سے ززائد غیر قانونی مہاجرین کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کر دیا گیا غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف حکومتی ایکشن کا دوسرا روز کراچی میں ایسٹ پولس نے پچاس غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا شہر قائد سے سو ازائد غیر قانونی مقیم افراد کو حراست میں لیا جا چکا غیر قانونی غیر ملکیوں کی سکیننگ کے لیے ہیلپ لائن بنا دی گئی شہریوں کو غیر قانونی مقیم افراد کے حوالے سے دربیش مسائل اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن وان سیون زیرو زیرو پہ رابطہ کرنے کی حدا ساڑھے پانچ لاکھ افغانی پاکستان چھوڑ گئے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان سے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی دادات بڑھ گئی پاکستان میں 48 لاکھ افغانوں نے بنا لی تھی جن میں غیر ریجسٹرٹ پناہ گزینوں کی دادات 17 لاکھ تھی لاہور میں فضائی علودگی کی شہرہ میں خطرناک حد تک اضافہ مجموع ائر کالٹی انڈیکس 386 تب جا پہنچا علودہ ترین شہروں کی فہرس میں لاہور پہلے نمبر برا گیا شہر میں امرجنسی نافذ شہریوں کو سختی سے ماسک لگانے کی ہدایت لاہور کے پوشش علاقے موڈل ٹاؤن میں سرکاری سکول میں وزیرعالہ کا اچانت دورہ وزیرعالہ پنجاب گورنمنٹ جونئر موڈل ہائی سکول موڈل ٹاؤن کی حالت ازار دیکھ کر برہم کلاس ٹرومز میں فرنیچر ناپنکھا دیواروں پر جالے واش ٹرومز میں گندگی بچوں نے وزیرعالہ کو شکایات کے امبار لگا دیے بچوں سے صفائی کرانے پر وزیرعالہ کا سخت نوٹس صوبہ بھر کے تعلیمی داروں میں بچوں سے صفائی کرانے پر پابندی لگا دی سموک والے علاقوں میں مفت ماسک دینے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نفی کا عوامی سٹائن لاہور میں سرکاری سکول کے دورے کے دوران بچوں میں گھل مل گئے مختلف کلاس ٹرومز میں جا کر چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے ٹیبل ٹینس کھیلتے بچوں سے بھی خوب باتیں کرتے رہے سکول کے خاک روپ سے مسافہ کر کے گنے لگایا موسین سپیڈ لاہور میں شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ نے بھی رفتار پکڑی منصوبے کا 95 فیصد کا مکمل وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نفی کی مسلسل مونیٹرنگ سے منصوبہ تکمیل کے قریب وزیرعالہ کا سب سویرے شادرہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ وزیرعالہ موسیٰ نفی نے کہا شادرہ فلائی اوور اسی ماہ ٹرافک کے لیے کھول دیا چاہے گا وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں بند روٹ کنٹرولٹ ایکس کوریڈور پروجیکٹ کا رات کے دورہ سگیاں گلچنے راوی میں گاڑی سے اتر کر منصوبے کے کاموں کا معاینہ کیا سڑک کے طرح تجاوزات کو فوری ہٹانے کی ہدایت عالمی جنگ میں کرکٹ کی حکمرانی کی جنگ سری لنکا اور بھارت آمنے سامنے میزبان ٹیم کی ایک وکٹ کے نقصان پر ویٹیں روحید شرما پہلے ہی اوور میں آؤٹ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت دوسرے اور سری لنکا ساتھویں نمبر پر موجود فوٹبول ورلڈ کب دو ہزار چونتیس کی میزبانی سعودی ارب کرے گا فیفا کی جانب سے بازابتہ اعلان اگلے سال ہوگا سعودی ارب اور آسٹریلیا نے میزبانی کی پیشکش کی تھی آسٹریلیا میزبانی کی پیشکش سے دست بردار ہو گیا اور بے روزکاری انسان سے کیا کیا جتن کراتی ہے ایکشن اور سسپنسی بھرپور فلم مینو ڈرام کا ٹویلر جاری فلم سترہ نوویمر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے اور بارش کا پاک نیزلینڈ میچ کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کا امکان پاکستان اور نیزلینڈ کے چار نوویمر کو پنگلور میں کھیلے جانے والے میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ میچ کے روز ستر سے اسی فیصد بارش کا امکان پاکستان کو سمی فائنل کے لیے میچ اچھے مارجن سے جیتنا لاؤں